پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل خوبصیرت مائرہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے ماں اور اس کی ماں اس کے موں پر تھپردے مارتی ہے اور کہتی ہے بے غیرت بھی شرم اس گھر میں آکے بیٹھی ہے جس گھر کے لیے تو انہیں مرنا بہتر سمجھا تھا بس یہی رہ گیا تھا باقی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے دلکش اور اس کی بھابی گاری میں کہیں جا رہی ہوتی ہیں اور بریکس فیل ہو جاتی ہیں اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ کی ماں اس کے سسرار آتی ہے اور اس کے ساتھ سسر سے آ کر ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ ایسا ظلم نہ کریں اس سے اس کا بچہ نہ چھینے یہ بہت ظلم ہے اس نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی میں آپ سے معافی مانگتی ہوں تو سمر کی ماں کہتی ہے اور جو ظلم اس نے میری بہو دلکش کے ساتھ کیا ہے اس کا کیا اور جو زیادتیاں اس نے میرے بیٹے کے ساتھ کی ہیں اس کی معافی ہے آپ کے پاس میرے گھر کی خوشیں وہ کھا گئی آپ کی بیٹی میرا ہستہ بستہ گھر اجار دیا میرے گھر میں سنناٹا ہے سنناٹا صرف آپ کی بیٹی کی وجہ سے اور پچھے سے سمر بھی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ دلکش ہسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی ماں اور باپ نٹ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈوکٹرز آئے میری بچی کیسی ہے تو ڈوکٹرز بتاتی ہیں کہ اب خطرے سے باہر ہے ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا بہت مشکل سے ان کی جان بچائی ہے تو دلکش کا باپ کہتا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ جرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ڈھانکیو پلیس سبسکرائب مائی چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سٹیل خوبصیرت مائرہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے ماں اور اس کی ماں اس کے موں پر تھپردے مارتی ہے اور کہتی ہے بے غیرت بے شرم اس گھر میں آکے بیٹھی ہے جس گھر کے لئے تو انہیں مرنا بہتر سمجھا تھا بس یہی رہ گیا تھا باقی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے دلکش اور اس کی بھابی گاری میں کہیں جا رہی ہوتی ہیں اور بریکس فیل ہو جاتی ہیں اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ماں اس کے سسرار آتی ہے اور اس کے ساتھ سسر سے آ کر ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ ایسا ظلم نہ کریں اس سے اس کا بچہ نہ چھینے یہ بہت ظلم ہے اس نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی میں آپ سے معافی مانگتی ہوں تو سمر کی ماں کہتی ہے اور جو ظلم اس نے میری بہو دلکش کے ساتھ کیا ہے اس کا کیا اور جو زیادتیاں اس نے میرے بیٹے کے ساتھ کی ہیں اس کی معافی ہے آپ کے پاس میرے گھر کی خوشیں وہ کھا گئی آپ کی بیٹی میرا ہستہ بستہ گھر اجار دیا میرے گھر میں سنناٹا ہے سنناٹا صرف آپ کی بیٹی کی وجہ سے اور پچھے سے سمر بھی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ دلکش ہسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی ماں اور باپ نٹ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈوکٹرز آئی میری بچی کیسی ہے تو ڈوکٹرز بتاتی ہیں کہ اب خطرے سے باہر ہے ایکسٹینٹ بہت شدید تھا بہت مشکل سے ان کی جان بچائی ہے تو دلکش کا باپ کہتا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے ایکن ایکسس ڈرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب مائی چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل خوبصیرت مائیرہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے ماں اور اس کی ماں اس کے موں پر تھپردیں مارتی ہے اور کہتی ہے بے غیرت بھی شرم اس گھر میں آکے بیٹھی ہے جس گھر کے لیے تو نے مرنا بہتر سمجھا تھا بس یہی رہ گیا تھا باقی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے دلکش اور اس کی بھابی گاری میں کہیں جا رہی ہوتی ہیں اور بریکس فیل ہو جاتی ہیں اور ان کا ایکسیڈینٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائیرہ کی ماں اس کی سسرار آتی ہے اور اس کے ساتھ سسر سے آ کر ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ ایسا ظلم نہ کریں اس سے اس کا بچہ نہ چھینے یہ بہت ظلم ہے اس نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی میں آپ سے معافی مانگتی ہوں تو سمر کی ماں کہتی ہے اور جو ظلم اس نے میری بہو دلکش کے ساتھ کیا ہے اس کا کیا اور جو زیادتیاں اس نے میرے بیٹے کے ساتھ کی ہیں اس کی معافی ہے آپ کے پاس میرے گھر کی خوشیں کو کھا گئی آپ کی بیٹی میرا ہستہ بستہ گھر اجار دیا میرے گھر میں سنناٹا ہے سنناٹا صرف آپ کی بیٹی کی وجہ سے اور پچھے سے سمر بھی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ دلکش ہسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی ماں اور باپ نٹ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈوکٹرز آئی میری بچی کیسی ہے تو ڈوکٹرز بتاتی ہیں تو دلکش کا باپ کہتا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب میرے چینل اور پریس دی بیل آئیکن مائرہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے ماں اور اس کی ماں اس کے موں پر تھپردے مارتی ہے اور کہتی ہے بے غیرت بھی شرم اس گھر میں آکے بیٹھی ہے جس گھر کے لئے تو انہیں مرنا بہتر سمجھا تھا بس یہی رہ گیا تھا باقی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے دلکش اور اس کی بھابی گاری میں کہیں جا رہی ہوتی ہیں اور بریکس فیل ہو جاتی ہیں اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ کی ماں اس کی سسرار آتی ہے اور اس کے ساتھ سسر سے آ کر ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ ایسا ظلم نہ کریں اس سے اس کا بچہ نہ چھینے یہ بہت ظلم ہے اس نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی میں آپ سے معافی مانگتی ہوں تو سمر کی ماں کہتی ہے اور جو ظلم اس نے میری بہو دلکش کے ساتھ کیا ہے اس کا کیا اور جو زیادتیاں اس نے میرے بیٹے کے ساتھ کی ہیں اس کی معافی ہے آپ کے پاس میرے گھر کی خوشیں کو کھا گئی آپ کی بیٹی میرا ہستہ بستہ گھر اجار دیا میرے گھر میں سنناٹا ہے سنناٹا صرف آپ کی بیٹی کی وجہ سے اور پچھے سے سمر بھی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ دلکش ہسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی ماں اور باپ نرس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈوکٹرز آئی میری بچی کیسی ہے تو ڈوکٹرز بتاتی ہیں کہ اب خطرے سے باہر ہے ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا بہت مشکل سے ان کی جان بچائی ہے تو دلکش کا باپ کہتا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ڈراما سٹیل خوبصیرت مائرہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے ماں اور اس کی ماں اس کے موں پر تھپردیں مارتی ہے اور کہتی ہے بغیرت بھی شرم اس گھر میں آکے بیٹھی ہے جس گھر کے لیے تو انہیں مرنا بہتر سمجھا تھا بس یہی رہ گیا تھا باقی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے دلکش اور اس کی بھابی گاری میں کہیں جا رہی ہوتی ہیں اور بریکس فیل ہو جاتی ہیں اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ کی ماں اس کی سسرار آتی ہے اور اس کے ساتھ سسر سے آ کر ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ ایسا ظلم نہ کریں اس سے اس کا بچہ نہ چھینے یہ بہت ظلم ہے اس نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی میں آپ سے معافی مانگتی ہوں تو سمر کی ماں کہتی ہے اور جو ظلم اس نے میری بہو دلکش کے ساتھ کیا ہے اس کا کیا اور جو زیادتیاں اس نے میرے بیٹے کے ساتھ کی ہیں اس کی معافی ہے آپ کے پاس میرے گھر کی خوشیں وہ کھا گئی آپ کی بیٹی میرا ہستہ بستہ گھر اجار دیا میرے گھر میں سنناٹا ہے سنناٹا صرف آپ کی بیٹی کی وجہ سے اور پچھے سے سمر بھی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ دلکش ہسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی ماں اور باپ نٹ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈوکٹرز آئے میری بچی کیسی ہے تو ڈوکٹرز بتاتی ہیں کہ اب خطرے سے باہر ہے ایکسٹینٹ بہت شدید تھا بہت مشکل سے ان کی جان بچائی ہے تو دلکش کا باپ کہتا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز جرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب مائی چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سٹیل خوبصیرت مائرہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے ماں اور اس کی ماں اس کے موں پر تھپردے مارتی ہے اور کہتی ہے بے غیرت بے شرم اس گھر میں آکے بیٹھی ہے جس گھر کے لئے تو انہیں مرنا بہتر سمجھا تھا بس یہی رہ گیا تھا باقی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے دلکش اور اس کی بھابی گاری میں کہیں جا رہی ہوتی ہیں اور بریکس فیل ہو جاتی ہیں اور ان کا ایکسیڈینٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ کی ماں اس کے سسرار آتی ہے اور اس کے ساتھ سسر سے آ کر ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ ایسا ظلم نہ کریں اس سے اس کا بچہ نہ چھینے یہ بہت ظلم ہے اس نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی میں آپ سے معافی مانگتی ہوں تو سمر کی ماں کہتی ہے اور جو ظلم اس نے میری بہو دلکش کے ساتھ کیا ہے اس کا کیا اور جو زیادتیاں اس نے میرے بیٹے کے ساتھ کی ہیں اس کی معافی ہے آپ کے پاس میرے گھر کی خوشیں وہ کھا گئی آپ کی بیٹی میرا ہستہ بستہ گھر اجار دیا میرے گھر میں سنناٹا ہے سنناٹا صرف آپ کی بیٹی کی وجہ سے اور پچھے سے سمر بھی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ دلکش ہسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی ماں اور باپ نٹ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈوکٹرز آئے میری بچی کیسی ہے تو ڈوکٹرز بتاتی ہیں کہ اب خطرے سے باہر ہے ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا بہت مشکل سے ان کی جان بچائی ہے تو دلکش کا باپ کہتا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سٹیل خوبصیرت مائیرہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے ماں اور اس کی ماں اس کے موں پر تھپردے مارتی ہے اور کہتی ہے بے غیرت بھی شرم اس گھر میں آکے بیٹھی ہے جس گھر کے لیے تو انہیں مرنا بہتر سمجھا تھا بس یہی رہ گیا تھا باقی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے دلکش اور اس کی بھابی گاری میں کہیں جا رہی ہوتی ہیں اور بریکس فیل ہو جاتی ہیں اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائیرہ کی ماں اس کے سسرار آتی ہے اور اس کے ساتھ سسر سے آ کر ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ ایسا ظلم نہ کریں اس سے اس کا بچہ نہ چھینے یہ بہت ظلم ہے اس نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی میں آپ سے معافی مانگتی ہوں تو سمر کی ماں کہتی ہے اور جو ظلم اس نے میری بہو دلکش کے ساتھ کیا ہے اس کا کیا اور جو زیادتیاں اس نے میرے بیٹے کے ساتھ کی ہیں اس کی معافی ہے آپ کے پاس میرے گھر کی خوشیں وہ کھا گئی آپ کی بیٹی میرا ہستہ بستہ گھر اجار دیا میرے گھر میں سنناٹا ہے سنناٹا صرف آپ کی بیٹی کی وجہ سے اور پچھے سے سمر بھی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ دلکش ہسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی ماں اور باپ نرس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈوکٹرز آئی میری بچی کیسی ہے تو ڈوکٹرز بتاتی ہیں کہ اب خطرے سے باہر ہے ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا بہت مشکل سے ان کی جان بچائی ہے تو دلکش کا باپ کہتا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اس ڈرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے اگر ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ڈھانکیو لیس سبسکرائب میر چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل خوب سیرت مائرہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے ماں اور اس کی ماں اس کے موں پر تھپردے مارتی ہے اور کہتی ہے بغیرت بھی شرم اس گھر میں آکے بیٹھی ہے جس گھر کے لئے تو انہیں مرنا بہتر سمجھا تھا بس یہی رہ گیا تھا باقی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے دلکش اور اس کی بھابی گاری میں کہیں جا رہی ہوتی ہیں اور بریکس فیل ہو جاتی ہیں اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ماں اس کی سسرار آتی ہے اور اس کے ساتھ سسر سے آ کر ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ ایسا ظلم نہ کریں اس سے اس کا بچہ نہ چھینے یہ بہت ظلم ہے اس نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی میں آپ سے معافی مانگتی ہوں تو سمر کی ماں کہتی ہے اور جو ظلم اس نے میری بہو دلکش کے ساتھ کیا ہے اس کا کیا اور جو زیادتیاں اس نے میرے بیٹے کے ساتھ کی ہیں اس کی معافی ہے آپ کے پاس میرے گھر کی خوشیں وہ کھا گئی آپ کی بیٹی میرا ہستہ بستہ گھر اجار دیا میرے گھر میں سنناٹا ہے سنناٹا صرف آپ کی بیٹی کی وجہ سے اور پچھے سے سمر بھی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ دلکش ہسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی ماں اور باپ نٹ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈوکٹرز آئے میری بچی کیسی ہے تو ڈوکٹرز بتاتی ہیں کہ اب خطرے سے باہر ہے ایکسٹینٹ بہت شدید تھا بہت مشکل سے ان کی جان بچائی ہے تو دلکش کا باپ کہتا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے ایکن ایکسس ڈرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب مائی چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل خوبصیرت مائرہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے ماں اور اس کی ماں اس کے موں پر تھپردیں مارتی ہے اور کہتی ہے بے غیرت بھی شرم اس گھر میں آکے بیٹھی ہے جس گھر کے لئے تو انہیں مرنا بہتر سمجھا تھا بس یہی رہ گیا تھا باقی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے دلکش اور اس کی بھابی گاری میں کہیں جا رہی ہوتی ہیں اور بریکس فیل ہو جاتی ہیں اور ان کا ایکسیڈینٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ کی ماں اس کی سسرال آتی ہے اس کی ساس سسر سے آ کر ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ ایسا ظلم نہ کریں اس سے اس کا بچہ نہ چھینے یہ بہت ظلم ہے اس نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی میں آپ سے معافی مانگتی ہوں تو سمر کی ماں کہتی ہے اور جو ظلم اس نے میری بہو دلکش کے ساتھ کیا ہے اس کا کیا اور جو زیادتیاں اس نے میرے بیٹے کے ساتھ کی ہیں اس کی معافی ہے آپ کے پاس میرے گھر کی خوشیں وہ کھا گئی آپ کی بیٹی میرا ہستہ بستہ گھر اجار دیا میرے گھر میں سنناٹا ہے سنناٹا صرف آپ کی بیٹی کی وجہ سے اور پچھے سے سمر بھی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ دلکش ہسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی ماں اور باپ نرس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈوکٹرز آئے میری بچی کیسی ہے تو ڈوکٹرز بتاتی ہیں کہ اب خطرے سے باہر ہے ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا بہت مشکل سے ان کی جان بچائی ہے تو دلکش کا باپ کہتا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پیوزید موسیقا 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 موسیقا